اہم خبر آپ کو دیں کہ فرانسیس صدر میکرون کو ایک شخص نے تھپڑ مار دیا تھپڑ مارنے والے نے میکرون مردابات کا نعرہ بھی لگایا یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں فرانسیس صدر یہاں پر موجود تھے فرانسیس صدر میکرون کو ایک شخص نے تھپڑ مار دیا اور تھپڑ مارنے والے شخص نے میکرون مردابات کا نعرہ بھی لگایا جو سیکیورٹی اہلکار یہاں پر موجود تھے وہ یہاں سے فرانسیسی صدر کو پیچھے ہٹا کر لے گئے اور اس شخص کو بھی کابو کر لیا فرانسیسی صدر میکرون کو ایک شخص نے تھپڑ مار دیا یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ان کے نعروں کا جواب دینے اور ہاتھ ملانے کے لیے یہاں پر آئے تھے فرانسیسی صدر میکرون جس دوران یہ واقعہ پیش آیا ایک شخص نے انہیں تھپڑ جڑ دیا تھپڑ مارنے والے نے میکرون مردابات کا نعرہ بھی لگایا سیکیورٹی ہلکار جو یہاں پر موجود تھے وہ فرانسیسی صدر کو پیچھے ہٹا کر لے گئے جبکہ دو افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے سیکیورٹی ہلکاروں نے دو افراد کو گرفتار کیا ہے اور مزید اس حوالے سے انویسٹیگیشنز کی جا رہی ہیں فرانسیسی صدر میکرون کو ایک شخص نے تھپڑ جڑ دیا اور جس شخص نے تھپڑ مارا اس نے میکرون مردابات کا نعرہ بھی لگایا فوری طور پر جو سیکیورٹی ہلکار یہاں پر موجود تھے انہوں نے ریسپانڈ کرتے ہوئے فرانسیسی صدر کو یہاں سے پیچھے ہٹایا اور دو شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کے بعد اس حوالے سے مزید انویسٹیگیشنز بھی کی جا رہی ہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں فرانس کے جہاں پر فرانسیسی صدر میکرون کو ایک شخص نے تھپڑ مار دیا فرانسیسی صدر یہاں پر موجود تھے اور یہاں پر لوگوں کے نعروں کا جواب دینے کے لیے اور ان سے ہاتھ ملانے کے لیے جب آگے بڑے تو یہاں پر موجود ایک شخص نے انہیں تھپڑ جڑ دیا اور اس کے بعد اس شخص نے میکرون مردابات کا نعرہ بھی لگایا پولیس نے جو سیکیورٹی ہلکار یہاں پر موجود تھے وہ فرانسیسی صدر کو یہاں سے پیچھے ہٹا کر لے گئے اور دو شخص کو حراست ملیا گیا ہے اور ان سے مزید انویسٹیگیشنز بھی کی جا رہی ہیں پیرس کا یہ واقعہ ہے جہاں فرانسیسی صدر ایمینویل میکرون کو ایک شخص نے تھپڑ مار دیا دو افراد کو حراست ملے کر اس واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے میکرون مردابات کا نعرہ بھی لگایا ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیرس کے مناظر ہیں جہاں پر فرانسیسی صدر موجود تھے اور یہاں پر وہ لوگوں سے ملنے کے لیے جب آئے تو ایک شخص جو یہاں پر موجود تھا اس نے تھپڑ مارا اور اس کے بعد میکرون مردابات کا نعرہ بھی لگایا سیکیورٹی ہلکار جو فرانسیسی صدر کے ایمینویل موجود تھے وہ یہاں سے انہیں واپس ہٹا کر لے گئے اور دو افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے اور اس بارے میں مزید تحقیقات بھی کی جاری ہیں انویسٹیگیشنز کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور وزیراعظم عمران خان نے کینیڈا میں مسلمان خاندان کے قتل پر اظہار افسوس کیا ہے وزیراعظم نے ٹویٹ کیا کہ دہشت گردی کا یہ واقعہ قابل مزمت ہے یہ واقعہ مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی علامت ہے اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے اقدامات وقت بھی ضرورت ہے وزیراعظم عمران خان نے کینیڈا میں مسلمان خاندان کے قتل پر اظہار افسوس کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دہشتگردی کا یہ واقعہ قابل مزمت ہے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی میں سارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ مغربی دنیا کو اسلاموفوبیا کا مسئلہ حل کرنا ہوگا مسئلہ حل نہ ہوا تو موشنے تقسیم ہو سکتے ہیں کینیڈا میں ہونے والا واقعہ دردناک ہے کینیڈا میں کانسل جنرل نے پاکستانی فیملیز دیرافتہ کیا ہے اس وقت آپ کو زیادہ علم ہوگا کم از کم پیسٹھ ملین مسلمان ایسے ہیں جو یورپ میں رہائش پذیر ہیں اگر کینیڈا کو لے لے تو کم از کم ان کی پاپلیشن کا ایک بہت بڑا حصہ اپرکسیمیٹلی دو ملین مسلمان ہیں جو کینیڈا میں مقیم ہیں میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ویسٹن ورلڈ کو اس طرف توجہ دینی ہوگی یہ جو رائزنگ ڈرنڈ ہے اسلاموفوبیا کا اسے فل فور ایڈریس کرنا ہوگا اگر انہیں ایسا نہ کیا تو حالات بگڑ سکتے ہیں معاشرہ تقسیم ہو سکتا ہے ہیٹ سپیچ انسائٹمنٹ اور اس سے نقص امن بھی پیدا ہو سکتا ہے جذبات اُبھرتے ہیں اور ٹراجڈیز جو ہیں وہ جنمت ہیں اور پاکستان میں تائیونات کینیڈین ہائی کمیشنر وینڈی گلیم اوڈ نے وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے جس میں کینیڈا میں پاکستان نجات خاندان کے ساتھ پیش آنے والے علمناک واقعے پر تبادلہ خیال کیا گیا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کینیڈا میں پاکستان نجات فیملی کے ساتھ پیش آنے والے علمناک واقعے پر بہت رنجیدہ ہیں کینیڈا میں پاکستانی نجات خاندان کا خدل اسلاموفوبیا اور دہشت گردی کی واضح مثال ہے کینیڈین ہائی کمیشنر نے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی کروائی ہے